صحیح مسلم حدیث ہے 246 انٹرنیشنل امریکہ مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے لائن نماز ابو دو ترمزی میں حدیث ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کی جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ صحابہ اکرام آمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کو کفر شمار نہیں کرتے تھے یعنی صحابہ اکرام کے نزدیک اہل بیعت کے نزدیک جو نماز نہیں پڑتا تھا وہ مسلمان ہی نہیں سیدنا حسین علیہ الصلاة والسلام نے اپنا آخری کام کون ساتھی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی اگر اس روی ارز پہ کسی کو نماز کسی حالت میں معاف ہوتی نہ تو حسین علیہ السلام کو ہوتی ہے انہوں نے بھی زور کی نماز وہاں پہ ادا کی ہے اور اثر کی نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جنت میں ادا کی ہے جناب یہ حسین کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے